بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم مشرقین مکہ کا جب مسلمانوں پر جلم حد سے زیادہ بڑھ گیا جب اسلام پر چھننے والوں پر ترہ ترہ کی مسئیبتیں آنے لگیں تب اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہوں کے ساتھ مدینہ کی طرف حضرت کا حکم دے دیا آٹھ دن کے طویل سفر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربیو الاول سن چودہ نبوی کو دوپہر کے وقت کوبا پہنچے کوبا مدینہ شہر سے تقریباً چار پانچ کلومیٹر دور ایک بستی تھی یہاں قبیلہ بنی امر بن اوف کے لوگ آباد تھے یہ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانگی کی خبر کئی دن پہلے ہی مدینہ میں پہنچ چکی تھی اس لئے مدینہ کے لوگ بے سبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبا نامی ایک بستی میں ٹھہرے کوبا بستی کے لوگ آپ کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہرے کوبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانچ یا سات دن ٹھہرے رہے انہی دنوں میں آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اس مسجد کی فجیلت یہ ہے کہ یہ مسجد اسلام کے اتحاس کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس مسجد کی بنیاد خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی یہاں تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مجدور بن کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹ اور پتھر اپنی پیٹ پر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے جب یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اس کا نام کوبا بستی کے نام پر ہی کوبا مسجد رکھا گیا آج یہ مسجد مسجد نبوی کے بعد مدینہ منورہ کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدوں میں شمار کی جاتی ہے دین اسلام میں مسجد کوبا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرح توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس مسجد کے تعلق سے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی اس میں کھڑے ہونے والے پاک لوگ ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے گھر سے وجو کر کے نکلے اور مسجد کوبا میں دو رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کو مکمل عمر کا ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوبا سے نکل کر مدینہ پہنچ چکے تو بعد میں آپ ہر ہفتے کے دن یعنی شنیوار کے دن کوبا مسجد میں بیدل ہی یا کبھی سواری پر نماز پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ سے کوبا مسجد کی دوری چار پانچ کلومیٹر کی ہے سوچئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کی تپتی ریتیلی زمین اور جھلسہ دینے والی گرمی میں بھی چار پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل تائے کیا کرتے تھے تاکہ مسجد کوبا میں نماز پڑھ سکیں اسی بات سے آپ اس مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسجد کوبا کی توحصیح یعنی دوبارہ تعمیر کرائی گئی عمر بن عبدالعجیز کے زمانے میں مسجد کوبا پر پہلی مینار بنائی گئی اس کے بعد کئی مسلم بادرشاہوں نے مسجد کوبا میں اضافہ کر آیا آخری اضافہ سن 1984 میں کروایا گیا تھا آج مسجد کوبا میں چار مینارات ہیں اور چھت پر چھوٹے چھوٹے تقریباً چھپن گمبد اور چھے بڑے گمبد ہیں مسجد کوبا میں لال، کالے اور سفید ماربلز کا استعمال کیا گیا ہے سفید ماربلز کی وجہ سے مسجد کا ماحول تھنڈا رہتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لئے سات دروازے ہیں عورتوں کی نماز کے لئے الگ جگہ ہے مسجد میں چونسٹھ آدمیوں کے ٹوئلٹس اور بتیس عورتوں کے لئے ٹوئلٹس بنوائے گئے ہیں بیس سے ہزار مسلمان ایک ساتھ آسانی سے مسجد کوبا میں نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ اور شنیوار کے دن تو نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انچ کی جگہ بھی کھالی نہیں رہتی مسجد کوبا کے پاس خلفاء راشدین کے زمانے میں ایک بازار بھی ہوا کرتا تھا جو آج بھی موجود ہے اس بازار میں آپ کو بہترین قسم کی خجوریں اور باقی کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب بھی ایک دن مسجد کوبا کی زیارت کریں اور دو رکعت نفل پڑھ کر عمرے کا ثواب حاصل کریں موسیقی